دوستو سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل فیکٹس فائلم اسٹوڈیو میں جہاں میں آج آپ لوگ کو ایک ایسے مووی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو اپنے آپ میں بہت خاص ہے اور اس میں ہم ایک ڈاک کے انٹلیجنس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں کس طرح وہ اپنے چلاکی اور ہنشارے سے بہت سے لوگوں کی جان بچاتا ہے دوستو اس فلم کا نام ہے ٹوگو اور فلم کے شروعات میں ہمیں ایک سپالہ نام کے آدمی کو دکھایا جاتا ہے اور یہاں انیس سو کے عراق کو دکھایا جاتا ہے اور وقت چل رہا ہوتا ہے نائنٹین ہنڈر کا اس عراق میں سلج پر یادرہ کرنا سامان نے تھا اور سلج رائٹس کا استعمال چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرنے کے لیے کیا جاتا تھا اور اس کے لیے کچھ خاص ڈاکس کا استعمال ہمیشہ سے کیا جاتا تھا اور یہ ڈاکس سائیبیرین ہسکی ہوتے تھے سپالہ بھی ایک سلج سوار تھا اور اس کے پاس کتوں کے بہت اچھے بریڈز تھے جو اس کے سفر کو کافی آسان بنا دیتے ہیں ایک دن ایک پپی کا جنم ہوا یہ ایک سائیبیرین ہسکی کا پپی تھا لیکن یہ ڈاک کافی کمزور تھا تو ایسے میں سپالہ اسے دوسرے ڈاکس کے ساتھ سلج رائٹ پر نہیں لے جا سکتا تھا اس لیے وہ اس ڈاک کو کسی اور کے حوالے کرنا چاہتا ہے لیکن اس کی پتنی کو یہ منظور نہیں تھا کیونکہ یہ سب ہی ڈاکس کو اپنے بچوں کے طرح پالتی ہے یہ اس کا نام ٹوگو رکھتی ہے اور اسے وہ اپنے بچوں کے طرح پیار کرتی ہے یہ بچے اس کے دل کے قریب ہیں اور یہ انہیں اپنے سے الگ نہیں کرنا چاہتی وہ کہتی ہے کہ ہمیں ٹوگو کو ایک موقع دینا چاہیے کیونکہ یہ ابھی چھوٹا ہے ہمیں اس کے بارے میں جلدی کوئی نرنہ نہیں لنا چاہیے سپالہ ایسا نہیں چاہتا تھا لیکن پھر بھی وہ اپنے پتنے کی بات مان لیتا ہے ٹوگو سمجھ کے ساتھ بڑا ہوتا جا رہا تھا اور وہ بہت شرارتی بھی تھا پر سپالہ کو اس کے شرارتیں پسند نہیں تھی پر پھر بھی اس کی پتنی ہمیشہ اسے ٹوگو کو اپنے ساتھ سلج پر لے جانے کے لئے کہا کرتی تھی وہ اپنے پتنے سے کہتا ہے کہ یہ ابھی کمزور ہے اس لئے یہ سلج کی سوارت نہیں کر سکتا ایک دن سپالہ ٹوگو کو اپنے دوست کے حوالے کر دیتا ہے لیکن اس کی پتنی چانتی ہے کہ کوئی اسے نہیں رکھے گا کیونکہ وہ شرارتی ہے تو کچھ ایسا ہی ہوتا ہے اور اگلے دن اس کا دوست ٹوگو کو واپس لے کر آتا ہے وہ کہتا ہے تمہارا یہ ٹوگ بہت شرارتی ہے اور ایسے میں اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا اس بات کو سن کر اس کی پتنی مسکراتی ہے کیونکہ اسے یہ بات پہلے سے ہی پتا تھا جب بھی سپالہ اپنے ڈاکس کو سواری پن لے جاتا ہے ٹوگو اس کے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے یہاں تک کی وہ اسے باڑے میں بھی باند دیتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہاں سے زمین کھوڑتے ہوئے بھاگ جاتا ہے ٹوگو سپالہ کے پیچھے پیچھے دورتا ہے اور وہاں پہنچ کر ان یہ ڈاکس کے ساتھ کھیلنے لگتا ہے اس کے کارن سپالہ کی پریکٹس برباد ہو جاتی ہے اور یہ پانی میں گر جاتا ہے سپالہ اس کی حرکتوں سے تنگ ہو کر ٹوگو کو ایک کمرے میں بند کر دیتا ہے لیکن ٹوگو وہاں سے بھی کسی طرح نکال جاتا ہے ایک دن سپالہ اپنی ایک مہیلہ مطر کو ٹوگو کو اپنے پاس رکھنے کے لیے منا لیتا ہے لیکن وہ سخت تھی اور کہتی ہے ٹوگو کو کمرے میں ہی رکھنا ہوگا سپالہ کو اس بات سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے اور وہ ٹوگو کو وہی چھوڑ کر چلا جاتا ہے لیکن کچھ درباد ٹوگو کھڑکی کا ششہ توڑ کر باہر آ جاتا ہے اور وہ سپالہ کے پاس پہنچ جاتا ہے اسے دیکھ کر وہ ٹینشن میں آ جاتا ہے پر وہ دیکھتا ہے کہ ٹوگو کے ہاتھ میں زخم ہے اور اس کا کھون بھی بہ رہا ہے اس لیے وہ ٹوگو کو گھر لے جانے کے لیے سلچ پر بیٹھا دیتا ہے لیکن ٹوگو اس پر بیٹھنا نہیں چاہتا تھا بلکہ دوسرے ڈاکس کے ساتھ دوڑنا چاہتا تھا بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی ٹوگو سلچ پر نہیں بیٹھتا تو سپالہ اسے مجبورن دوسرے کتوں کے ساتھ باندھ دیتا ہے کچھ دور چلنے کے بعد سپالہ کو ریالائز ہوتا ہے کہ ٹوگو کافی انرجیٹک ہے اور وہ انہیں ڈاکس کے تلہ میں تیزی سے دوڑتا ہے تو پھر یہ اسے سامنے باندھ دیتا ہے ٹوگو اپنے سپلٹ سے انہیں چلتی ہی گھر لے جاتا ہے اور ٹوگو کو دیکھ کر سپالہ بہت خوش ہوتا ہے اور چونک جاتا ہے اور اس بارے میں اپنی پتنے کو بتاتا ہے کہ ٹوگو کتنے تیزی سے بھاگا وہ اپنی پتنے کو یہ بتاتا ہے کہ یہ ایک لا جواب ٹوگ ہے یہ دیکھ اس کی پتنے بھی خوش ہو جاتی ہے اور بعد میں سپالہ ٹوگو کی مدد سے کئی سلیجریس جلد جاتا ہے وہ دھیر دھیرے فیمس ہو جاتے ہیں سمیہ ایسے ہی بیچ جاتا ہے اور اب بارہ سال بیچ چکے ہیں ٹوگو اب بڑا ہو جاتا ہے ایک دن اچانک یہ پتا چلتا ہے کہ شہر میں ڈپتھریا نام کی ایک بیماری فیل گئی ہے اور یہ بیماری بچوں کو ادھک پروابیت کر رہا تھا اور میر ایک بیٹک بلاتے ہیں اور سپالہ وہاں جھاتے ہیں اور وہاں انہیں بتاتے ہیں کہ اس بیماری کا ایک دوڑ ہے جو نیوارہ سے چھے سو کلومیٹر دور ہے لیکن وہاں جانا بہت خطرناک ہے کیونکہ وہاں ایک بہت بڑا طفان آ رہا ہے میر نے سپالہ سے موسم کے بارے میں پوچھا اور وہ بتاتا ہے کہ جب میں لوٹ رہا تھا تو ڈاکس موسم لے کر گھبرا رہے تھے اور ٹوگو بھی گھبرا رہا تھا اور اس نے ایسا کئی سالوں بعد کیا تھا اور اگر ڈاکس چندت ہیں تو ہمیں بھی چندت ہونا چاہیے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور جب وہ باہر آتا ہے تو ایک ڈاکٹر لفٹ مانگتا ہے تب سپالہ اسے اس کے سلچ پر اسپتال لے جاتا ہے تب اس سپالہ دیکھتا ہے کہ اسپتال میں کتنے بچے بیمار ہیں اور دوا نہیں ہونے کے قرارن ان کی جان خطرے میں ہے اور یہ دیکھ کر سپالہ اپنے ویچاروں میں کھو جاتا ہے وہ گھر آ کر اپنی پتنے سے کہتا ہے کہ وہ دوا لینے جائے گا وہ کہتا ہے کہ میں ٹوکوں کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا لیکن اس کی پتنے کا کہنا ہے کہ یہ اب بارہ سال کا ہو گیا ہے اور آپ نے کہا تھا کہ یہ مضبوط نہیں ہے اور موسم بھی اچھا نہیں ہے اور میں نہیں چاہتی کہ آپ اس کے موت کا قرارن بنے پر سپالہ اس کے بینا نہیں جانا چاہتا تھا اور پھر وہ اپنی پتنے کو الویدہ کہتے ہوئے ٹوکوں کے ساتھ نکل جاتا ہے جیسے جیسے سپالہ اپنے ڈاکس کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا طوفان بھی آگے پڑھ رہا تھا ہوا اتنی تیز تھی کہ سپالہ کو کچھ بھی نہیں دکھ رہا تھا اور سپالہ اپنے ڈاکس کو آگے بڑھنے کے لئے کہہ رہا تھا نیوارڈہ سے دوا لے کر اسے چلتی لوٹنا ہوگا اور وہ اپنے ڈاکس کے ساتھ ایک گہری سلائٹ پر تھا لیکن ٹوکوں وہی روک جاتا ہے اس سے سپالہ ایک بڑی کھائی میں گرنے سے بچ جاتا ہے پھر سپالہ دیکھتا ہے کہ پورے دن یادہ کرنے کے بعد ٹوکوں کا پیر گھائل ہو گیا تھا پھر سپالہ اور اس کے ڈاکس ایک اسٹوپیج پر پہنچ گئے اس اسٹوپیج پر ایک مہلہ ڈاکٹر بھی تھی جو سپالہ کو بتاتی ہے کہ اب یہ لمبا سفر ٹوکوں کے لئے اچھا نہیں ہے کیونکہ ٹوکوں اب بارہ سال کا ہو گیا ہے لیکن پھر بھی سپالہ اور اس کا پر مکڈاک ٹوکوں آ کے بڑھتے ہیں اسپتال میں بچوں کی حالت بگڑتے جا رہے تھی اور سپالہ اپنے ڈاکس کے ساتھ آ کے بڑھ رہا تھا وہ چلتی ہی وہاں تک پہنچنے کے لئے شارٹ کٹ اپنا رہا تھا وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک بھیانک جمیوی جھیل ہے اور آن تھی بھی دوسرے طرف اس کی اور بڑھ رہے تھی ڈاکس آ کے بڑھ رہے تھے وہ کسی طرح اس جھیل کو پار کر گئے دن بھر کا سفر تائی کرنے کے بعد وہ ایک چک پوش پر پہنچ جاتے ہیں اور وہیں آرام کرتے ہیں سپالہ کی پتنی میر کے پاس جاتی ہے اور بتاتی ہے کہ دوہ نوارہ سے بھیجی گئی ہے اور سپالہ انہیں اپنے راستے سے لے آئے گا وہ شارٹ کٹ کر ذریعہ آگے بڑھ رہا ہے اور اگر اسے وہ دوائیاں نہیں ملی تو اس کی یاطرہ لمبی ہو جائے گی ایک چوکے پر پہنچ جاتا ہے ٹوگو کی استثی اور بھی خراب تھی لیکن پھر بھی وہ آگے بڑھ کر لیڈ کرنا چاہتا ہے اور اب یہ ہوتا ہے کہ سپالہ اپنے راستے سے بھٹک رہا تھا اور یدی وہ نوارہ سے دوائے آنے والے ویکتی کو نہیں پائے گا تو اس کی یاطرہ اس کے لئے کٹن ہو جائے گی سپالہ تھک جاتا ہے اور اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں لیکن اس کے ڈاکس بجلے کی طرح آگے بڑھ رہتے اور تبھی وہ آدمی نوارہ سے آتا ہے اور اس کے پاس دوائے ہے وہ رک جاتا ہے لیکن سپالہ اپنے ڈاکس کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا وہ آدمی اسے بلاتا ہے لیکن سپالہ کھو گیا تھا اور تیس ہوا بھی چل رہی تھی اس کے قارن سپالہ اس آدمی کی آواز نہیں سن سکا لیکن ٹوگو نے کچھ سنا تھا اور وہ آدمی سوچتا ہے کہ سپالہ نے اس کی بات نہیں سنی اور آگے بڑھ گیا تب ہی وہ آدمی دیکھتا ہے کہ سپالا لوٹ رہا تھا کیونکہ ٹوگو وہی رکھ گیا اور اب سپالا کے پاس وہ دوا ہے جس کے لیے وہ اب آیا تھا اب وہ ایک چیک پوشٹ پر رکھتے ہیں اور اس کے دوست اسے یہاں ٹوگو کو چھوڑنے کے لئے کہتا ہے اس کا دوست کہتا ہے میں نے اس بھیارت طوفان میں اپنے کئی ڈاگز کو کھو دیا ہے میں نہیں چاہتا کہ تم اپنا بیارا ڈاگ ٹوگو کو کھو دو لیکن وہ منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹوگو میرا پرمک ٹوگ ہے اور میں اس کے بینا یادرہ نہیں کر سکتا سپالا پھر سے اپنے ڈاگز کے ساتھ یادرہ کرنے لگتا ہے اس کے سامنے وہی لیک دکھائی دیتی ہے جسے اس نے کل اپنے ڈاگز کے ساتھ پار کیا ہے اب لیک ہیل رہا تھا لیکن اگر وہ نہیں گئے تو ان کا سفر ایک دن اور بڑھ جائے گا سپالا نے تائے کیا کہ وہ اس طرف آگے بڑھیں گے اور اب اس کے ڈاگز جھیل کو تیزے سے پار کر رہے تھے اب جھیل سے پانی بھی نکال رہا تھا اور آگے اور اگر وہ اس میں ڈوبیں گے تو ختم ہو جائیں گے لیکن ٹوگو اور دوسرے ڈاگز کی گتھی کے قرن وہ کسی طرح کنانے پر پہنچ جاتے ہیں پر تب ہی ایک برف کا ٹکڑا ٹوٹ جاتا ہے جس میں یہ سب فنس جاتے ہیں سپالا ٹوگو کو کنانے پر فیکتا ہے اور اسے اس برف کے ٹوگڑے کو کھیچنے کے لئے کہتا ہے ٹوگو غائل ہو گیا تھا لیکن پھر بھی وہ اپنا بل لگاتا ہے اور یہ انہیں کنانے تک لے آتا ہے اور اب وہ جمی ویجیل سے باہر آتے ہیں پھر سپالا چیک پوچھ تک پہنچتا ہے مہیلہ ڈاکٹر بھی وہی تھی اور ٹوگو کو دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے وہ کہتی ہے سپالا تمہارا ڈاگ مر رہا ہے اور اس کی حالت بہت خراب ہے پھر ایک رات دانے کے بعد وہ اپنی آترہ شروع کرتا ہے تو وہ ٹوگو کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے وہ بیمار تھا اور یہ آترہ نہیں کر سکتا تھا تب بھی ٹوگو اپنے جگہ پر کھڑا رہتا ہے اور سپالا سمجھ جاتا ہے کہ ٹوگو آرام نہیں کرنا چاہتا وہ اپنے جگہ کھڑا ہونا چاہتا ہے وہ اپنی آترہ سمابت کرنا چاہتا ہے تب وہ ٹوگو کو سامنے باند دیتا ہے اور وہ اپنی آترہ شروع کرتے ہیں کچھ گھنٹے کے بعد توفان اتنا بھیانک ہو جاتا ہے کہ سپالا کچھ بھی نہیں دیکھ پاتا ہے وہ راستہ نہیں دیکھ سکا اور ٹوگو سے کہتا ہے کہ میں آگے نہیں دیکھ سکتا اب تمہیں ہی راستہ دکھانا ہے اور ہمیں اگلے پوش پر لے جانا ہے سپالا ان کے چہروں کو ڈھک لیتا ہے اور ٹوگو انہیں آگے لے جاتا ہے پر کچھ دور چلنے پر ٹوگو تھک جاتا ہے اور تھک کر وہیں بیٹھ جاتا ہے سپالا اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے تمہیں کھڑا ہونا ہوگا اور ہمیں وہ دبا لے جانا ہوگا اگر ہم اپنی منزل کی اوڑ آگے نہیں بڑھیں گے تو یہیں ختم ہو جائیں گے ٹوگو اسے جواب نہیں دے رہا تھا تب ایک آدمی اس کے پاس لاتن لے کر آتا ہے اس کا مطلب ہے ٹوگو نے یہاں اپنا کام کر دیا ہے اس نے سپالا کو چوکے تک پہنچا دیا ہے اور وہ یہ دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے آخر کار ٹوگو کی وجہ سے سبھی کی جان بچ گئی اب وہ اندر جاتے ہیں کیونکہ ٹوگو کی حالت ٹھیک نہیں تھی اور چوکے پر پہنچتے ہی اس دبا کو لینے سپالا کی پتنیں دوبارہ بھیجا گیا ایک آدمی آتا ہے اور وہ جلد ہی اس اسطحان پر لوٹے گا جہاں بچے بیمار ہیں اور وہ آدمی صبح میں دبا لیتے ہوئے چلا جاتا ہے تھوڑے سمیے کے بعد وہ نوم شہر پہنچتا ہے جہاں ایک ریپورٹر اس کا انتظار کر رہا تھا نیویوک میں یہ خبر پھیلتے ہیں کہ ایک شخص دبا لانے کے لیے لمبا صفر تی کر چکا ہے ریپورٹر سوچ رہا تھا کہ شاید وہ آدمی اپنے ٹیم کے ساتھ لوٹ آیا ہے اب ریپورٹر سپالا کو چھوڑ کر اس آدمی کا نام خبروں میں چھاپتا ہے اس بات سے سپالا کی وطنی نراش تھی اب ٹوکو بھی ٹھیک ہو رہا تھا سپالا اپنے ڈاکس کے ساتھ نوم پہنچتا ہے بہت سے لوگ سپالا اور اس کے ڈاکس کو دھنیوا دینے کے لیے وہاں آتے ہیں یہاں بچے بھی آتے ہیں جو سپالا کے وجہ سے ٹھیک ہو گئے تھے ایک لڑکی آتی ہے اور ٹوکو دیکھتے پہ پوچھتی ہے کہ کیا یہ مر رہا ہے یہ سن کر سپالا اپنے گھر سے نکل جاتا ہے اور اس کی پتنی اس کی پیچھے پیچھے آ جاتی ہے وہ اپنی پتنی سے کہتا ہے ٹوکو میری وجہ سے اس حالت میں ہے یہ مارا سال کا تھا اور مجھے اسے اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہیے تھا اس کی پتنی پوچھتی ہے کہ کیا ٹوکو کے علاوہ کوئی ایسا کر سکتا ہے سپالا چپ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ٹوکو کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا تھا اگلی صبح سپالا کو پھر سے اپنے کتوں کے ساتھ ابھیاس کیلئے جاتا ہے یہ دیکھ کر ٹوکو بھی دوسرے ڈاکس کے ساتھ جانا چاہتا تھا اور وہ گھر پر نہیں رہنا چاہتا سپالا سمجھتا ہے کہ وہ سریج نہیں کھیچنا چاہتا بلکہ سپالا کے ساتھ سمائی بتانا چاہتا ہے کچھ سمائے بعد ٹوکو ٹھیک ہو جاتا ہے اور وہ اپنی پتنی اور ٹوکو کے ساتھ ایک لمبی آترہ پر نکال جاتا ہے ٹوکو کے دو سال بعد کچھ بچے ہوتے ہیں اور کئی لوگ انہیں خریدنے آتے ہیں ان کے پپیس کی نسل کو ایک نیا نام دیا گیا سپالا سائیبیریل بعد میں ٹوکو کی 1929 میں مرتی ہو گئی لیکن اس سے پہلا ڈاکس کو ابھی بھی ٹریننگ دیا کرتا تھا ٹوکو اپنے شہر کا ایک پرسید ڈاک تھا تو یہ تھی ٹوکو کی کہانی دوستو ویڈیو اچھے لگی تو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکیو سو مچ کئیز